اتر پردیش کی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ہاترس پہ دنگا پھیلانے کے لیے ایک سوچی سمجھی پروپوگینڈا والی ساز شکریہ لیکن کیا یہ آروب صرف ہاترس تک ہی سیمت ہے یا پھر دیش میں ایک ایسا گینگ تیار ہو چکا ہے جو رات و رات و واتس ایپ کے ذریعے کسی بھی سرکار اور سسٹم کو جھوٹا قرار دے سکتا ہے دیکھیں سپیشل اپار نمزگار میں ہوں راحل سنہا آج سشان سنگھ راجپوت پر ممبئی پولیس نے جو خلاصہ کیا اسے آپ کو دھیان سے ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ سچ ایجنڈے والی رپورٹنگ اور سیاست دونوں کو ایکسپوز کرتا ہے ممبئی پولیس کی سائبر یورٹ نے خلاصہ کیا ہے کہ سشان سنگھ راجپوت کو انصاف دلانے کے نام پر چودہ جون کے بعد اسی ہزار فرضی ایکاؤنٹ تیار کیے گئے شروعاتی جانس پہ پائے گئے کہ سشان سنگھ راجپوت کو لے کر سوشل میڈیا پریٹ فارمز پر زیادہ تر پوسٹ اٹلی، جاپان، پولنڈ، سلووینیا، انڈوریشیا، ٹرکی، تھائیلینڈ، رومانیا اور فرانس سے اپلوٹ کی گئی تھی چودہ جون کو فلم ایکٹر سشان سنگھ کی موت سندگ دھالت میں ہوئی پولس نے آتمہتیا کے انگل سے جانس شروع ہی کی تھی کہ اچانک ہیشٹیک جسٹس فارس رشاند کے نام سے کیمپین نے ممبائی پولس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا سوشل میڈیا سے لے کر بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے کیمرے جج بن گئے اور ممبائی پولس کو اس مامنے میں اپراد ہی قرار دیتے ہوئے سی بی آئی جانس کی مانگ شروع کرتی گئی اس ماملے میں سی بی آئی کی جانس جاری ہے لیکن ایمز نے اس ماملے میں جو فورنسک رپورٹ سی بی آئی کو دی ہے اس میں ہتیا کو سرے سے خارج کر دیا گیا ہے شرنیوار کو ایمز کے فورنسک ہیٹ صدیر گپتہ نے کہا کہ ہم نے اپنی رپورٹ پوری کر لی ہے یہ کیس سوشاند کی موت فانسی لگانے اور خودکشی کرنے کا معاملہ ہے حالات یہ ہے کہ کل تک جو نیتا اور پترکار ممبائی پولس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے تھے اب انہوں نے ایمز کے ڈاکٹرز کی وشوسیتہ اور چرتر پر سوال کھڑے کر دیئے تو سوال یہ کہ اب آج کے کچھ پترکار چاہتے کیا ہیں اگر میرے حساب سے جاچ نہیں ہوگی میرے انگل والی رپورٹنگ پر پولس بائٹ یعنی انٹرویو نہیں دے گی تو میں نیتاؤں کی طرح موٹچہ کھول دوں گا اسٹوڈیو کو عدالت بنا دوں گا خود جج بن جاؤں گا اور اپنی سہولیت والے مہمانوں کو وکیل بنا دوں گا ویسے یہ معاملہ صرف سوشاند سنگھ راجپوت کا ہی نہیں ہے ہاتھ رس میں معاملہ اسی طریقے کا دیکھنے کو ملا کئی چینل اور پترکار جج اور وکیل کی بھومی کا میں آگئے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کے نام پر گاؤں میں دوڑتے ہوئے جس رپورٹر کے آگے جو پولس اور پرشاسن کا عدیقاری آگیا اسے ہی اپرادی بتا کر مائک پر اسے سسپینٹ کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا ویسے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس دیش میں ایک جج اور وکیل بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے جج کتنے سال میں بنتے ہیں وکیل کتنے سال میں بنتے ہیں بھارت میں وکیل بننے کے لیے آپ کو تین سے پانس سال تک کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے جبکہ جج یا مجسٹیٹ بننے میں آپ کو پانس سے سات سال لگتے ہیں لیکن پترکار بننے کے لیے ایک سے تین مہینے کا آپ کریش کورس بھی کر سکتے ہیں اور اگر جان پہچانے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آج سوال خود میڈیا سے ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟ آروشی معاملے کو کیسے میڈیا ٹرائل نے بے نتیجہ کر دیا ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیش کا میڈیا پوری طرح سے دشاہ اور دشاہ کو خود چکا ہے دیش میں آج بھی کئی ایسے معاملے ہیں جن میں صرف میڈیا کی وجہ سے ہی انصاف ہو پایا ہے یہ وقت صرف آتم چندھن کا ہے ہمیں تتھیوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے یا کسی ایجنڈے میں بھس کر پترکار کی جگہ جج بننا ہے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار